بسم اللہ اختلاف کی صورت میں حکم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس کی کاروائے میں شریک رہیں لیکن خلافت سے متعلق ان کو کوئی اختیار نہ ہوگا اگر ان چھے افراد میں سے تین ایک شخص کو منتخب کریں اور تین دوسرے کو تو ایسی صورت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم یعنی فیصل بنایا جائے اور یہ جس فریق کے حق میں فیصلہ دے دیں ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا جائے اور اگر لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو تو اس فریق کے ساتھ ہو جاؤ جس میں عبداللہ بن عوف ہوں اور ان کی توصیب میں فرمایا عبداللہ بن عوف بڑی اچھی رائے والے ہیں سیدھے راستے پر قائم اور ہدایت یاب ہیں اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے لہذا تم ان کی بات مانو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا اللہ تعالی نے تمہارے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی لہذا تم انسار میں سے پچاس افراد کو منتخب کر لو اور انہیں مستعید رکھو یعنی تیار رکھو یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے میں سے ایک شخص کو خلافت کے لئے منتخب کر لیں اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا جب تم مجھے قبر میں رکھ دو تو ان لوگوں کو کسی گھر کے اندر جمع کر دینا تاکہ یہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں افضل کی موجودگی میں مفضول کی ولایت کا جواز شورہ کے اس واقعے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی ولایت جائز ہے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لئے چھے رکنی کمیٹی مقرر فرمائی حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ ان میں سے بعض بعض سے افضل ہیں اور اسی طرح مختلف علاقوں اور شہروں میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمرہ اور والیان مقرر فرمائے ان سے بھی اس کا جواز ملتا ہے آپ صرف دینی فضلت کا خیال نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ سیاسی بصیرت اور معارفت کا بھی آپ خیال لگتے ہیں چنانچہ آپ نے معاویہ مغیرہ بن شعبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو عمیل والی مقرر فرمایا جبکہ دین اور علم میں ان سے افضل لوگ موجود تھے جیسے شام میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خلیفہ کی تعین اور عدم تعین عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی تعین اور عدم تعین جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیدوار کی تعین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تعین کے درمیان جمع کیا چنانچہ چھے افراد کو مقرر کر کے ان سے خلافت کے سلسلے موشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا شعورہ صرف چھے افراد کے درمیان محصور عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ شعورہ صرف انہی چھے افراد کے درمیان محصور نہ ہوگی بلکہ خلیفہ کس کو بنایا جائے اس سلسلے میں اہل مدینہ کی رائے معلوم کی جائے گی چنانچہ آپ نے ان کے لئے تین دن کی مدت متعین فرمائی تاکہ وہ اس مدت میں مشاورت اور ان کی رائے معلوم کر سکے اور اس طرح آپ کے بعد کا خلیفہ دار الحجرہ میں موجود اکثریت کے اتفاق سے آئے اس وقت مدینہ میں اکثر صحابہ موجود تھے اور جو باہر تھے وہ بھی انہی کتابے تھے مدینہ تیز ہجی تک صحابہ اکرام کا مرکز تھا بلکہ کبار صحابہ مدینہ میں تھے عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیگر مفتوہ علاقوں کی طرح منتقل ہونے سے روک رکھا تھا مجلس شورہ آلہ سیاسی ادارہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کا انتخاب صرف مجلس شورہ کے سپورت کر دیا تھا اور قابل ذکر اہم بات یہ ہے کہ اصحاب شورہ میں سے کسی نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کی اس قرارداد کی مخالفت نہ کی اس طرح دیگر صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر اتراز نہ کیا ہمارے سامنے جو نصوص ہیں وہ اسی بدلالت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا سراغ نہیں ملتا کہ کسی نے اس دور میں کوئی دوسری تجویز اس سلسلے میں پیش کی ہو یا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے خلاف کوئی مخالفت آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں یا وفات کے بعد اٹھی ہو تمام ہی لوگ آپ کی اس تدبیر سے راضی اور خوش تھے اور اسی میں انہوں نے مسلم امت کی مسئلہ سمجھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صدر مملکت یا خلیفہ کے انتخاب کے لئے عالی سیاسی ادارہ ایجاد کیا یہ نئی دستوری تنظیم جسے آپ کری شخصیت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا ان اساسی اصول و مبادی سے متعارض نہیں جسے اسلام نے قائم کیا ہے اور خاص کا جو شورہ سے متعلق ہیں اس لئے کی اعتبار جامعہ مسجد میں جاری ہونے والے عام بیعت کے نتیجے کا ہے اس لئے یہاں یہ سوال ہوئی نہیں سکتا کہ جو بعض ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ حق عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس تدبیر کی دلیل اور اساس کیا تھی ہمارے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت نے اس تدبیر کو قبول کیا اس کو پسند کیا اور اسے خلاف اعتراض کی کوئی آواز نہ اٹھی اور ہمیں یہ بات یقینی طور سے معلوم ہوتی ہے کہ اس تدبیر کے صحت و نفاظ پر اجماع منعقد ہو چکا تھا جو مسادر تشریف میں سے ایک بنیادی مزدر ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے اور ہمیں یہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ مجلس شورا اعلیٰ سیاسی ادارہ ہے خلافہ راشدین کے دور میں نظام حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے اور پھر جس بورڈ کی تعین عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی ان کے اندر جو خصائص پائے جا رہے تھے مسلمانوں میں اور لوگ اس کے حامل نہ تھی اور یہ خصائص ان کو نے اس کی اطلاع دی تھی لہذا یہ ممکن نہیں کہ تقوی اور امارت میں مسلمانوں میں سے کوئی ان اشرہ مبشرہ کے مقام کو پہنچ سکے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اس طرح مکمل کی کہ مسائب و علام و سکرات الموت جیسے حالات مسائل امت کی تدبیر سے آپ کو نہ روک سکے اور انہی حالات میں آپ نے شورا کا انتہائی صالح نظام قائم کیا آپ سے قبل اس کی مثال نہیں بلا شبہ شورا کی اصل دلیل کتاب کریم اور قولی اور فعلی سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بیدہ دی جات نہ کی عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ یہ کی خلیفہ کی انتخاب کا طریقہ متعین فرما دیا اور جن حضرات میں اس خلیفہ منتقب ہو ان کی تعداد محدود کر دی اور یہ چیز نہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو سب سے پہلے کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اسے کیا ہی خوب کیا اس وقت صحابہ اکرام کے حالات کے مطابق یہی افضل طریقہ تھا تو یہ تذکیرہ تھا مجلس شورا کیس طرح سے بنائے گئی اور کیس طرح سے خلیفہ کا تعین ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بات کے خلیفہ کو کیا وسیعت کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ اکرام کی صیرت طیبہ کو خاص طور سے خلیفہ راشدین کی صیرت کو کما حق کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سوارنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین